شرلنکہ کے کولمبو شہر میں آج انتراستی گیتا محسو کا بدوت شمارم کیا گیا گیا گیتا منیشی سوامے گیانا نند مہاراج اور شرلنکہ سے سنسکت منتری ویدیوت وکرمہ ان کے سمیت حریانہ اور شرلنکہ کی عدیقاری موجود رہے اس دوران سنسکتی کارکرم کا بھی آجن کیا گیا ہے محسو کی شروعات پر انڈیا نیوز سے خاص باتچیت پر گیانا نند مہاراج نے کہا ہے کہ شرلنکہ میں پانچوہ محسو منا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور شرلنکہ میں کافی سمانتا ہے شری لنکہ کے کولمبو میں انتراستی گیتا محسو کی آج سے عدکارک شروعات ہو چکی ہے اور ایسے میں ہریانہ گورنمنٹ اور شری لنکان گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ میں تمام جو پلتی ندی ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ میں گیتا منیشی مہاراج سے بات کر لیتے ہیں مہاراج جی آج سے عدکارک شروعات ہوئی ہے سانسکرتک کارکرم دیکھنے کو ملے آپ کے پروچن تھے گروہ جی سرناننج جی نے بھی اپنے پروچن دیئے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ آگے کارکرم کیسے چلنے والا ہے واسطہ میں ایک اچھی شروعات ایک عدود شروعات یہاں ہوئی اور ویسے ہم بتا دیں کہ جہاں تک شری لنکا میں اس محسو کی بات ہے تو کئی دن پہلے سے ہی اس کی تیاریاں بھی چل رہی تھے اور کل کے دن بہت بڑی سنکھیا میں یہاں کے سٹورنٹس نے کچھ گیتہ اشلو کو چارن کے کمپیٹیشن کوئی پینٹنگ کمپیٹیشن ایسے بھی کچھ کارکرم ہوئے اور آج منچکہ کارکرم جو پرارمب ہوا اس میں جو شری لنکا کے کلچرل منسٹر بیدور بکرم نائکے انہوں نے اس بات کو کھلے من سے کہا کہ میں کرکشیتر جا کر کے گیتہ محسو میں اتنا پرباویت ہوا اتنا پرباویت ہوا کہ وہیں سے میرے من میں آیا کہ شری لنکا میں بھی ایسا اتصا ہونا چاہیے شری لنکا میں بھی گیتہ کا پرچار ہونا چاہیے اور آج انہوں نے جو کھلے من سے یہ بات کہی کہ ہمیں کچھ سیمیلیٹیز دھونڈنی ہے جس سے آپسی صدبھاو بنے بڑے اور پھگود گیتہ صدبھاو کا گرنت ہے پھگود گیتہ سیتو بنانے کا گرنت ہے پھگوان رام جب آئے تھے لنکا تو تب رام سیتو یہاں بنا تھا بھارت اور لنکا کو جڑنے کے لیے اب ہمیں لگتا ہے کہ انتراشتے گیتہ محسو کے مادیم سے پھگود گیتہ ایک ایسی سیتو کا کام کرے گی جو ایک صدبھاونا کا سیتو ہوگا اور جو دونوں دیشوں کے سانسکرٹک سنبندوں کو اور مجبوط کرنے میں سہائق ہوگا اور آج کے ادبودن میں جس تنگ سے پوجے گروش شرنہ ننجی مہاراج کا سندیش اور بھارت کے یہاں شرلنکا میں جو ہائی کمشنر ہیں سنتوش چھا ان کا سندیش ہوا اور بھی انیک پریڑنائیں آج کے اتصاب میں ملے کل ملا کے آج کا اتصاب آج کا پرارم آج کی شروعات ایک بہت پریڑنہ پرد رہی یہاں شرلنکا کی برشتی مدکاریوں سے بھی بات کر رہے تھے جو شرلنکا پہنچے ہیں ہریانہ سے ان کا جکر کر رہے تھے کہ شرلنکا میں اتصاب دیکھنے کو مل رہا ہے پندر سو سے زیادہ سٹوڈنٹس کا خارکرم آیوز کیا گیا ایک سوال یہ بھی ہے کہ خارسنی پیتھا دیسور کی طرف سے ایک بات کہی گئی قرآن بائبل گیتہ رامان سار سب کا ایک ہی ہے آپ بھی کہتے رہے ہیں کہ ویسو ایک پروار ہے گیتہ کو اگر دیکھیں تو گیتہ کے نظر سے تو ہمیں لگتا ہے کہ جہاں تک بات سار کی ہے تو بغمت گیتہ سب گرنتوں کا سار ہے اور آج ہم نے ایک بات کہی بھی کہ گیتہ ایک اچھے انسان کی پریڑنہ ہے جو جہاں بھی ہے یعنی ہندو اچھا ہندو بنے مسلم اچھا مسلم بنے کرشن اچھا کرشن بنے اور ایسے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی اچھایی کو پرگٹ کرے انسان انسان بن کر رہے تو نشت ہے وہاں شانتی ہوگی وہاں صدبہ ہوگا اور سندر سوست بھی شکہ نرمان ہوگا کلچر کو لے کر بات ہوئیں جو سانسکرتک منسٹر ہیں سری لنکا کے انہوں نے سانسکرتی کو لے کر بات کرنے کے ایک دیس سے دوسرے دیس کو لے کر انہوں نے شرلنکا کے سمبند تو کہیں نا کہ رامائن کال سے چلتے ہی آئے ہیں رامائن یہاں راون کی نگری کہیں گے لنکا لیکن تب بھی بیشن یہاں تھے اور بیشن کے روپ میں رام کا نام یہاں تھا رام کا پربھاو یہاں تھا اور تب ایک سمبند بنا آج بنا جس ڈھنگ سے یہاں پھگوت گیتہ کا بھاو بنا ہے تو اس ناتے سے بھی اور ایک اور بھی بات ہم مانتے ہیں کہ پھگوان بدھ جو اپنی اوطار پرمپرہ میں دس اوطاروں میں مانے جاتے ہیں یہاں بدھیزم کا پربھاو بھی ہے اور بدھ بھی بھارت کی ہی دین ہے جو اس روپ میں یہاں لنکا میں سانسکرٹک سمبندوں کی دھڑتا کے روپ میں ایک پریڑنا بنے ہیں یہ تھی ہمارے ساتھ میں گیتہ منیزی جانانان جی مہاراج جن کا ساتھ طور سے کہنا ہے کہ سنسکرٹی کو لے کر سری لنکا اور بھارت میں سمانتا ہے اور آج سے ایک بڑا آگا جانتا راشتی ہے گیتہ مہتب کے پانچ میں سنسکران کا ہوا ہے اور یہ لگاتار آگے اتا کے ساتھ میں چلتا رہے گا سری لنکا کے کولمبو سے دیویندر کاؤسک